الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا وبس منہما رجالا کسیرا ونساء واتقو اللہ اللذی تسائلون بهی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال اللہ تبارک و تعالی قل انہ سلاتی ونسقی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بزالک امرتو وانا اول المسلمین وقال اللہ تبارک و تعالی وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ ان کنتم مؤمدین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی يكون حباہو طبعا لما جئتو بھی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اكون احبا الیه من والده وولده وَالنَّاسِ اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم سب دوست عقیدت اور محبت نال درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صلی و صلیم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہیم لا اقصد تعظیم و تکریم اکابر علماء اکرام واجب الاحترام برادران اسلام قابل قدر بزرگو دوستو بھرابو اور میری گفتگو سنن والی پردہ نشین غیرت مند میری بھینی اور دھیری عجدہ عظیم الشان سالانہ اجتماع جامعہ خیر علوم خیر پرٹا میں والی دا دو روزہ عظیم اجتماع ان دی آخری نہیں دی آخری نشست دے محدث کبیر فقیح العاصر حضرت مولانا مفتی غلام قادر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ جنہ دا اے پورے علاقے تھے بہت بڑا احسان ہے اللہ نے ہنے کنو اے دین دا گلشن آباد کرایا انتہائی مبارک تھے مستحقن حضرت مولانا عبداللہ صاحب حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب حضرت مولانا عبدالرحمان جامی صاحب اور اس ساری ٹیم جڑے حضرت گلشن کو آباد کریں دے پن اور ان کو اپنی منزل دی طرف کی دیویں دن اللہ ہنے سب دے محنتیں کو قبول فرمائیں کل تو الحمدللہ اجتماع شروع اکابر علماء دے موائز حسنہ اور بیانات تو سنسونن میں تو پہلے حضرت شاہ سبتی گفتگو ہی میرے بعد انشاءاللہ العزیز حضرت کاری صاحب جو بہت بڑے کالم نگار صاحب قلم اور حسین قسم دے متقلم بالخصوص حالات حاضرہ اور جہاد حوالے نال بہت خوبصورت گفتگو کریں دن انشاءاللہ ہنے دی آخری تقریروں سے میں سریکی وصیب دے لوگیں واسطے اپنی زبان مختصر جی گفتگو کرنی ہے اور میرے خیالیں ملیا جلیاں میں ترے چیزیں تو آرے سامنے ہر ذکر انچاندہ سب دی توجہ رہا سے اپنے ربطوں میں دعا مگنا اللہ شر صدر نال حق اور سچ آخندی توفیق عطا فرمائیں سب تو پہلی چیزیں کہ دینی مدارس اسلام دے کلن دنیا اسلام تی بہار تا سبب اے مدارس اسلامی ہیں سلے استاد ہن مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی عام تقریر چھے جملہ ارشاد فرمے دے ہن لوگو مسجدہ جنت دے باغن اور اے مدارس نبوت دے باغن مسجدہ جنت دے باغی چاہوں اے حدیث پاک تو ثابت ہے میں نے سجو کبوں حدیث پڑھامن والے محدثین اسادزہ تشریف فرمائیں نبی سی فرمائے جملہ جنت دے باغن تو گزرو تچرہ کرو صحابہ پوچھا محبوب باغ کیا ہیں تچرن کیا ہے فرمائے ذکر تے حلکے تے مسجدہ اتھا بھنج تے اللہ تے ذکر کیتا کرو اے اندر چرن حضرت فرمے دیہان کہ مساجد جنت دے باغ مدارس نبوت دے باغن کہ پیغمبر نے ہنے دی آبیاری کی تیے جڑا کہیں تا باغ ہون دے او باغ دے اندر او پھل لین دے پھول لین دے اندھی رکھوالی کریں دے اندھا مالی بڑھ دے او کو پانی لین دے او کو آباد کریں دے او گل سنجا اولے پھل دے پھول دے اور او جناب اتھا پھل اور سمر دے ون شروع کریں دے ولو مالک کو پوچھو او کو کتنی خوشی تھی دی پی ہون دیے آمنہ تے درر یتیم نبی کریم رعوف الرحیم رحمت اللہ العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ سارے حقوں صلی اللہ اوچھے باغ نال بھی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات نے ایک بہت پڑی محنت کی تھی اللہ تے محبوب نے مکی زندگی اچھی ایک مدرسہ قائم کی تا مدنی زندگی اچھی ایک درسگاہ قائم کی تھی بلکہ علماء نے لکھے سب تو پہلی درسگاہ او اے جندگی محبوب نے ترے سال ونجھ تے اللہ تا ذکر کیتا جتا پہلی وحی محبوب تے اتری اقراب اس میں ربک اللہ زی خلق او تا پڑھامڑ والا رب ہا واسطہ جبریل ہا شگرد محمد کریم ہن او ادارے تا نا غارے ہراہا محبوب اتھو گھر تے شریف گھننا ہے سیدہ خدیج تلکبرہ سلام اللہ علیہ حق نے سب تو پہلے ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا صدیق یا اکبر اپنے گھر آگے ابو بکر صدیق تے مکانچ ایک چھوٹی جی جاہی ہنے ایک مسجد بنایا اے عقابر علماء بیٹرین نے تو پوچھو اسلام دی تاریخ دی سب تو پہلی مسجد ابو بکر صدیق تے گھر دیو عبادت گاہے جت صدیق یا اکبر نے مسجد بنائی اور ابو بکر نے اتھیں بہتے قرآن تی تعلیم تا سلسلہ شروع کیتا ابو بکر تو قرآن سنتے عثمان ابن افان نے کلمہ پڑھا تلہا نے کلمہ پڑھا سیدنا زبیر نے کلمہ پڑھا ابو عبید ابن الجرہ نے کلمہ پڑھا عبد الرحمان ابن اوف نے کلمہ پڑھا اے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ایمِ غلامیں ویچوں سیدنا بلال آزاد تھے عامر بن فہرہ آزاد تھے ابو فقیحہ آزاد تھے حضرت اماریہ آزاد تھے حضرت یاسر و آزاد تھے امیہ آمارہ آزاد تھی انہیں سب کو ابو بکر صدیق نے اسلام واسطے اپنا مال قربان کرتے اللہ تے دین واسطے انہیں کو آزاد کرایا والمحبوب تی جائے والے تبلیغ تا سلسلہ شروع تیا آپ نے دارِ ارکم صحابی تا مکاری زید اپنے ارکم تا اُتھے ہی کے سلسلہ شروع کی تا اوہ درسگاہ بنی اے مکی زندگی تی درسگائے حضور حجرت کرتے مدینہ تے شریف گھنڈا ہے آپ نے مسجد نبوی تے سامنے جی میں تو آرے سٹیجے ایمہ اچھا جائے ایک تھلہ ہونوی بڑھے ہویا ہے اُدھو تے ستر تنو سو تک آدمی تے باہن تے راہن تی گنجائشے حضور تے زمانے ستر تنو سو تک طالب العلم اُتھے ہی بہتے محبوب کنو علم نبوت سکھتے ہن اور اے پہلی درسگاہ ہی جدویچ مقامی بچے نہیں مسافر طالب پڑھن واسدی آئے ہون سکولے دا نظام اے ہوندے جو مقامی پڑھن تے گھر ونجن قرآن تی تعلیم تا نظام نبوت دے دور کنوے ہے کہ مسافر آتے رہن تے دین سکھن کہ دین واسدے جب تک سفر نہ کرو اتنے تک دین حاصل میں نہیں تھی دا تے دین تی اہمیتی پیدا نہیں تھی چنانچہ حضور نے اجری درسگاہ قائم کی تھی ہی درسگاہ مدینج پڑھن والا ابو بکر بہنو تمیم ویبتیم ویچوں عمر بنو عدی ویچوں عثمان بنو امیہ ویچوں علی بنو قریش ویچوں سلمان فارس ویچوں ابو حریرہ جمن ویچوں ابو ذر قبیلہ غفار ویچوں کوئی صحابی کہیں قبیلے تھا محبوب نے وہ درسگاہ بنائی ہوں ادارے تو لاک رہی تھے سڑے اکابرین دا ایک تسلسلے پندرہ سدے دا پورا ایک تسلسلے آج یہ خیر علوم خیر پر ٹامے والی تھی اے عظیم درسگاہ تک اے پورے دینی مدارس تا ایک جال ویچھا ہوئے ہیں جنہیں مدارس نے نبوت دین تیابیاری کی تھی ہے آج اگر تو آنے میرے چہرے تے ناڑھیں اے مدارس تی برکتے سر تے پگڑی ہے اے مدارس تی برکتے تو آنے میرے اسلامی تحزیب تے نائن اے مدارس تی برکتے اگر قرآن پڑھ دوں مدارس تی برکتے تو آنی میری مات ہی بھیڑ کوں اگر عزت تیاب روح مل لیے اے مدارس تی برکتے ماد قدم جنت نسی گئے اے مدارس تی برکتے انسان کو عظمت مل لیے اے دینی مدارس تی برکتے دعوت و تبلیغ تجال وچھا ہویا ہے مولانا الیاس تا وجود دینی مدارس تی برکتے اگر قفرنال تکرامن واسطے مجاہتین میتانی جہاد چین اے دینی مدارس تی برکتے تزکیہ نفس واسطے بڑے بڑے اولیاء اللہ اگر میتان عمل چترن اے دینی مدارس تی برکتے اے علماء اور طلباء اور طہارے سامنے سینکڑا بچے جنہیں دستار بندیاں بھی تھن جنہیں کو اثنات بھی ملن جنہیں کو انعامات بھی ملن اے دینی مدارس تی برکتے اے مدرسن جڑے پوری دنیا ہے اے یا اسلام تا سب تو بڑا ذریعہ ہے ہنہیں مدارس تے اس سالانہ جنسے تھی دن اے جھا بے مروت تے بے آواز نارے کنوں چپ پی چنگی ہیں انتا کیا فیدہ بھی میری آواز میرے تاکی نہ پوچھے بھی تو سمجھے کچھا کہ میں ہیک چھوٹی جی گالی تھی کرتے گلو جائے ساپنی گفتگودہ شروع کریں نہ توجہ میری طرف اے مدارس تے جڑے سالانہ جلسے تھی دن ہنہیں دا فیدہ کیا ہے عام طور تے ایسا ایک زین بنا گھن دوں بس فلانے پیر صاحب دا استماع تھی فلانی جاتے استماع تھی دا پہ میں ہوں استماع پہ ہنہیں مدارش تے استماع دی کیا ضرورت ہے یاد رکھو اے مدارش تھی اپنی حقز مداری ہے جڑے بچے بھی جھے دو ہنہیں کو پورا سال تعلیم دیں دن جڑے وڈے تو سائی تھا آتے نہیں پڑھ سکتے اے مدارش تے اکابر اور علماء پرانی تاریخیں ترہ ترہ نیدے استماع نوڑی نیدے استماع بڑے بڑے جلسے ہنہیوچ قرہ بھی ہم دن علماء بھی ہم دن مبلغین بھی ہم دن مشایخ بھی ہم دن محدث بھی ہم دن فقیب بھی ہم دن مشتہت بھی ہم دن اور میرا اپنا انتازہ وجدان جزو کے ہے اج کل بھی بے شک نمی خطابت نکابت تو ہڑتے اے جڑے پرانی طرز دے لوگ بیٹھیں قرآن سنت دے روشنیت مسائل سمجھاون والے اگر تُسا ہیک جلسے چاہیو ترہیں عالمیں کسونگی دےوے تاہیں این سمجھ گنو کہ ہنے علماء دی زندگی دے مطابق کوئی پنجا سال دے کوئی سٹھ سال دے کوئی چالی سال دے تاہوں دی تری چالی پنجا سال دی زندگی دا نچوڑ اوہ ہیک گھنٹے دی تقریر چوندے کوئی توحید بیان کرتے ہوئے دے کوئی رسالت بیان کرتے ہوئے دے کوئی قرآن دی عظمت بیان کرتے ہوئے دے کوئی اصلاح دی عقائد بیان کرتے ہوئے دے کوئی اخلاق بیان کرتے ہوئے دے کوئی معاملات رساتے ہوئے دے کوئی معاشرے دی گفتگو کریں دے جیولے تُسا اٹھیتے گھر ویندے پہ ہون دو ہیک ایک عالم دی گفتگو کو اپنے سینج گھن کرہی دے شاید سال تک تُسا کہیں کتاب کو پڑھو توہ کوئی اتنا علم نہ ملے جتنا ہیک اجتماد علماء کنوں علم حاصل کرتے ہوئے دے اے ہینے اجتماد دا فیدہ ہون دے اصلا اے دور جنا بال ہون دیا سے پرانے لوگیں سن دیا سے سید نور علیہ السین شاہ بخاری حضرت اللہ مہ دوست محمد قریشی حضرت مولانا عبدالسطار تونسوی اے ہونے لوگیں دے جلسے سن دیا سے مولانا محمد علی جہلندری مولانا عبداللہ ترخواستی ہیک ہیک آدمی ہیک ہیک انوان دا ہیک ہیک فندہ امام ہون دا او جمل موضوع تے گفتگو کرے ہا اتنی سیر حاصل گفتگو ہون دی کہ سادہ دیہاتی یا ٹی وی بہترین مبلغتے مناظر پڑھتے ہوتا اے ہنے مدارش تی برکتے خدا واسطے ہنے مدارش تی استماعات اچھائے کرو اور ہنے علماء دی زیارت کی تکرو تو سا نہیں سمجھ دے اے مدرس والے کتنی محنت کرتے نانا بیوی روپے چندہ کرتے پورے علاقے چھ آواز لاتے کہ یہ عالم کو کتھوں آج دی نشستے تو ہرے کل جڑے آئے بیٹھن کراچی تو آتمی آئے بیراغازی خان تو آتمی آئے کوئی عالم کتھوں آئے کوئی کتھوں آئے اتنی دور دراز تو سفر کرتے ہم دن ہنے جا زیارتہ بھی کرے دو ہنے کنو علم بھی حاصل کرے دو ہنے تو فیض ہی حاصل کرے دو اے مدارش تی استماع دی سب تو پہلی برکت ہے روجہ فیدہ ہی نہیں ہے مدارش تی استماع دی جڑے بڑا عجیب ہے او اے ہے کہ اے ادارے کو تو سچندے دن دو جو میں مولانا آدھے پہاں بڑا شیطان بڑا عجیب ہے اے دماغ غلط گاری سٹے دا رہا دے آدمی سوچیں دے یار مولوی بڑا پیسہ کھن دے بڑا کٹھا کریں دے بڑا پین دن بڑا گھن دن اینے دیکھتے جو مسجد کتنی بڑی ہیں اینے دیکھتے جو عمارت کے جنی ہیں اینے دیکھتے کہ حافظ کتنی تیار تھے اینے دیکھتے کہ مبلغ کتنی تیار تھے اینے دیکھتے کہ عالم کتنی تیار تھے اینے سچندے کہ اسا اپنے گھار تھے چار جی ایسے میری ستر ہزار روپاہ تن خواہے والی سال دے بعد مہینے دے بعد فارغ تھے بیٹھوں دوں آخری ناڑی ادھار گھن دے ہو دوں تے اے لوگ بڑے عجیب ہیں کہ صویر شام لپا رہے کوں بچے کو ترہی ٹائم ٹکر بھی دیں دیں انہیں کو کپڑے بھی دیں دیں انہیں کو کتابہ بھی دیں دیں انہیں تو تمینت بھی کریں دیں والے پڑھا تھے پورے سال دے بعد اے جو تُسا زکاة صدقات عطیات اُشور نتے بلکہ رابدہ فرض نتے اپنی دیوبوں کو جگہنوے نہیں دیں رب زکاة فرض کتی ادا کریں دو اُشور فرض کتی ادا کریں دو صدقت و فطر واجب ادا کریں دو قربانی ضروری ادا کریں دو پلوں کی آشائے دیں دو خوش نصیبا جڑے دیں دیں مبارک ہے ہنے کو جڑے اپنا مال بیسے ہی خرچ کریں دیں لیکن رب دا فرض نہیں دو لیکن مدارس والے تو ہاں کو کیا ریں دیں او دے مقابلے چھ توارے بچے کو قرآن دا حافظ بنیں دیں عالم بنیں دیں مبلغ بنیں دیں وائز بنیں دیں مجاہد بنیں دیں دائی بنیں دیں مقرر بنیں دیں ایسے ایسے بچے ہون توارے سامنے ہیں جنہیں کو بولن دی تمیز نہیں اوہ الحمد و الناس تک پورے قرآن دے حافظ بڑھتے گئے کھڑے اے مدارس دی کار کردگی تو ہاں نے سامنے ہم دیئے تریجہ فائدہ مدرسے دے استمادہ بڑا اہم پوری توجہ میری طرف اوہ ہون سامنے ہم سے کیا کہ دو نہیں دو دو نہیں رات علمائی جاگ دے پن عوامی جاگ دی پیئے بیاناتی سنی دے پن ہر نشست اختتامت دعائی تھی دیئے لیکن سارے استمادہ مغز آخری دعا ہوگی ارے دعا کہیں پیر صوفی دے جلسے دی نہیں میں تمام بزرگیں کنو ہاتھ باتے مادرت نال کہیں بے استمادی نہیں ختم بخاری دی تقریبے ختم قرآن دی تقریبے سیدنا عبداللہ اپنے مسعود جمل قرآن پڑھتے ختم کرے نہ قرآن والے کو کٹھا کریں دیہن اپنے رشتہ دارے کو جمع کریں دیہن انہیں کو آدھین ایک قرآن مکمل کتم اور ملتے کٹھے دعا کروں جو محبوب فرمائے جہاں قرآن پڑھتے دعا منگے اللہ انہیں دی دعا کو رات نہیں کریں دے ایمیں بخاری شریف اور حدیث دے تمام کتابیں بخاری مسلم ترمزی ابو دعوت ابن ماجہ نشائی موتین اے جتنے حدیث دے کتابیں کم از کم انہیں دا پنجوی ہزار تو زیادہ اہا دی اس دا مجموعہ ہنے سارے کتابیں ہر حدیث دے کئی کئی مرتبہ ہر طالب علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے درود بھی پڑھتے حضور دے ہر صحابی دنا دے رضی اللہ بھی اکھیں دے دے پورا سال باوضوطی تے پڑھتے رہ دیں ایک کتاب جائے والے ختم تھی دی پی ہوں دیے ہوں والے وی جو دعا مگی چے اللہ قبول کریں دیں میں آج یادہ آج دے استمائچ اختتامی دعائچ شریک تھی واہے یہ شیخ الحدیث دی موجود گئے جائے والے دعا تھی سے جائے سارا سال بخاری پڑھائیے اور جائے والے آخر دعا کرے سے رب دی رحمت دی یقین نہ لکھیں دوں ملک دے حق کچ قوم دے حق کچ امت دی خیر خواہی تھی حق کچ اے استمائچ دعائیں جتنا قبول تھی دیں اتنی بھی کوئی دعا قبول کنی تھی دیں اے سب تو بڑا فیدہ ہی نای مدارش تا میں مدر سے دی اہمیت نہ لکھ گال کرنی ہی چھوٹی یہ گفتگو کی تھی ہیں میں اپنی گفتگو دا نوجہ حصہ شروع کریں دا ترہ گال ہی کرنی ہی نوجہ گفتگو ہے کہ ہی وقت پوری دنیا کفر اور اسلام دی ہتھیاریں دی جنگ نہیں اوہ بم چاہ کھڑے اے جنگ یہ بم ہتھیار ہار گئے اکو ہتھیار ملہ عمر مرہومہ کیا کہ اب ہم وہ گوریلہ جنگ لڑیں گے کہ ہم پچاس سال تک لڑتے رہیں گے یہ دس سال بھی نہیں لڑ سکیں گے ہتھیار ناکام ہن تہذیب دی جنگ ایک طرف ہو اسلامی تہذیب ہے نوجہ پاسوں کفر دی یلغارے مغربی یلغارے بے دینی دی یلغارے اور بے حیائی دی یلغارے اوہ مسلمانے تے حملہ آورے فیس بوک اور انٹینڈر تے ذریعے نال اوہ کفر مسلمانے تے حاوی تھی من چاہتے اور مسلمانے دی اسلامی تہذیب اور تشخص کو ختم کرن چاہتے ہی وقت ساری ذمہ دار یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہومر دے خدا اور رسول دا کلمہ پڑھن دی ہے جو جت رہ دے دیہات اچھ رہ دے شہر اچھ رہ دے اپنے اپنے علاقے ادار اچھ رہ دے اسلام دے نمائندے بانتے اسلامی تہذیب کو اجاگر کرن واسطے اپنے مشائق اور اکابر نار رابط رکھے سو اسلام کو حاصل کرے سو ہنائے کنو حد تے کوئی تہذیب حاصل کرے سو ڈر لگ دے کتہ ہی غامدیت کتہ ہی یہودیت کتہ ہی عیسائیت کتہ ہی مجوسیت کتہ ہی کوئی بے دینی اوہ تو ہاں کو اچھکتے کفر دی طرف نہ گھنوانیے اے تہذیبیں دی جنگیں ایک پاسو اسلام والن نوجے پاسو پوری دنیا کفر ایک تھی کریں میرے مسلمان بھی رابو ہندے بھی چون اے اج کل بڑا چرچہ مرخل ہے ست طریقے کا لٹھے مستورات دے حوالے نال میں موضوع نہیں چلا ہمڑ چاہتا میں صرف ایک ڈال کران چاہتا کہ پوری دنیا حضورت احمد تو پہلے رحمت کائنات میرے میری دھیری بھیڑی بھی سنڈیا بیٹن تا میری ڈو چار منٹ دی گفتگو بڑی اہمیں کو سمجھے آقا دی تشریف آوری تو پہلے زمانے جاہلیتیں چھ یہودی ہیں دو تے بحث کریں دی ہن جنہیں یہودیں دی یلغار چون پسے ہوئے جنہیں آدھن سانہ جسم سانی مرضی ہیں اوہ ان دو تے بحث کریں دی ہن کہ عورت انسانیں یا باقی جانوریں آلیکار ایک جانوریں جویں کئی جانوریں جنہیں دا گوشت کھم دو کئی جانوریں جنہیں دا کھیر پین دو کئی جانوریں جنہیں کچھ سواری وستے استعمال کریں دو اور دن عورتی ہے کہ جانوریں جنہیں مرض دی ضرورت کو پورا کریں دی بعض لوگ ان دو تے بحث کریں دی ہن کہ اے ہے تا انسان دی قسم لیکن اتنی خفیف اور ہلکی اور گندی قسم ہے کہ اگر مرض بھی مر دے تا عورت دی نہ ہو ستے اگر ان دو تے کوئی تکلیف ہم دیے تو ان دو سب اب عورت بڑھ دی زمانے جاہلیت لوگ میری نال نکاح کریں دی ہن بینی کو زندہ در بینی بیٹے کو زندہ در گور کریں دی ہن بین کو بھیرا بزار دے چوراہچ کھڑا کرتے ان دو حسن در رانایاں بیان کرتے ان دو قیمت لاتے ان کو ویچے دا ایک ایک عورت دا نا نا شوہر ہن دی ہن جہاں بلے بچہ جن دی ہی نا آدمی لین لاتے کھڑے تھی وین دی ہن پچھا وین دا ایک قائدہ جن دی طرف اشارہ کرے ہاں ہون دی طرف منصوب تھی دا مسلمانوں میرے بھیراوو میری میری دھیری بھیڑی بھی سن دیا بیٹھیں اور میرے پیغام کو ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے نوجہ تک پہنچو کہ غیرت تے عظمت تے عزت عورت کو اسلام لے لیتی ہے اسلام تو پہلے دا تشخص خطہ میں اسلام آئے جہاں دے سہے جماعت قدم جنت ہے اسلام ہے جہاں دے سہے کہ بھیڑتے بھیرا دا تعلق کیا ہوں دے اسلام ہے جہاں بیٹی دا احترام دے سہے اسلام ہے جہاں بیوی دا تقدس دے سہے رحمت کائنات امام اللنبیاء والمرسلین خاتم النبیین کرے سیدہ حلیمہ حضورتی رضائی والدہ جڑی محبوب کو کھیر پلے دی ہی ایک موقع تے تشریف گھنن اپنی خستہ حالتی تے بیان کتے نے رحمت کائنات نے ترہ سو بکریاں بطور حدیعہ دے پیش کتے نے حضور اٹھی کھڑے نے خیال کتے نے استقبال کتے نے خدمت کتے نے کھیر تے شربت ملا کر نہیں تے شہد ملا تے شربت بنا تے پیش کتے نے ماد قدمیچ جنت تا رستا اور جنت اے اللہ دے نبی نے لسائے یعنی این سمجھو مرد پیدا تھی دے غور نہ سننا اللہ ایک کو عورت دی غلامی اچھ پا دے دے اسلام دے تصور سمجھو کہ سب تو پہلے ماد غلامے کے ماد قدم جنت لبے مہدو تے واقعات نہیں بیان کرے دا اسارے مولانو بیض اللہ سندی اسلامی تاریخ تا امام انقلاب جے تحریک ریشمی رمال چلائی انہیں دی والدہ سکھ مذہب دی ہی آخر عمر تا کو زندہ رہی بڑے عرصے تک جو حضرت سندی کو ملا نمتی ہی حضرت سندی ہوں دیکھو سیر سٹھ بہن دی ہان اوہ میں سیر تے والے کو پکڑتے زمین تے مارے ہاں بوٹا بوٹا سنگو نہیں دنا بوٹیا تو مسلح ہوگی ہے حضرت سندی ہوں سیر تلے سٹھی پہ رہا دی ہان کہیں یا کیا ہوں تا امام انقلاب انگریز تو ارے نا تو ڈر دے بڑھڑی نہیں تو آرے کون سندی تھی دی حضرت سندی دے اکھے جھنچو آگیا فرمایا جائے محمد تا کلمہ پڑھے اوہ نبیہ دی عزتی میں نہ سیئے کہ دیکھو تو بولنا وَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْم وَلَا تَنَا رَحْمَا میں ہی وَسْتِدَا احترام کرے دا بیا میں عرضے کرن چاہتا جو ماں دیے قدر اسلام نے سکھئی حضرت مولانا قاضی احسان شجبادی رحمت اللہ علیہ والدہ دے کٹھے حج دے تشریف گنگے قابت اللہ دے تواف کرے دے صاحب بیٹھے کرن چھوٹا چھوٹا کنکریا پیر چھپ گیا ماں کھل گی احسان پتر کیا بیٹھا کرے دی آکھل گی امام نبی کو نسونے جو ماں دے قدم جنت ہے میں تو ہر قدم جنت بیٹھا تلاش کرے دا اماں دی زبان تو دل تو دعا نکلی پتر وقت دا حاکن ترہ جتیاں چیسے تاریخ گواہ ہے کہ حضرت مولانا قاضی احسان شجبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کھڑے کرے دی ہن خطاب تو فارغ تھے جناب نواب وقت نے حضرت جتیاں چاہتی ستیاں کی تاں لوگ آکھل گئے نواب صاحب مولانا دی جتیاں ساکو جو سا چاہتی دو تو ستا نواب بے حضرت نے فرمایا چامل جو نواب نہیں چاہتا پیا میڈی ماں دی دعا کنو جتیاں چاہتے دی میں نے سڑے چاہتا کہ اے پچھا آلے مرد مادنو کرے یہ وستے کے عورت دی عظمت جیولے بیویاں دی پڑھ دیئے عورت بنتے ائیے اسلام نے ایک کو باکہ جو تو باہو کماتے گھنہ عورت کو آکے تو گر رچ رہے مرد تے مال وی ترک اللہ مانت مرد تا مال وی ترک اللہ مانت اسلام نے ایک عظمت رکھ دیئے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلی بیویاں اور اے او خاتونیں جہاں سب تو پہلے کلمہ پڑھے جہاں سب تو پہلے حضور کو تسلی لیتیئے جہاں سب تو زیادہ حضور تی خدمت کی تیئے جہاں سب تو زیادہ حضور تے مال دی قربانی لیتیئے جہاں نے متعلق محبوب فرمایا ہا مرد دے ویچو صدیق دے مال دے میں کو فیدہ لیتے عورت دے ویچو میں کو خدیجہ دے مال دے فیدہ لیتے یا خدیجہ اور اسلام میں چھے عورت دی عظمت ہے جہاں میں حضور تے قدمے حضور سن پہلی وحید بات تے شریف گھنن تے جسن تے کپ کپی بخاری شریف تی سب تو پہلی روایت رابیہ عائشہ صدیقہ عورتیں اور واقعہ خدیجہ تلکبرہ دے اوہی نبی تی بیوی تے عورتیں بیوی خدیجہ تسلی لیتے ہویا دیئے واللہ تاللہ لا یکزیک اللہ اللہ دی قسم اللہ دی قسم اللہ تاکو زائنہ کرے سن انکل تسل الرحم وَتَقْسِبُ الْمَادُومِ وَتَحْمِلُ الْقَلْ وَتُقْرِيَ الزَّيْفِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ تو ساتھ سلح رحمی کمیں دو کرے دو کماتے کھویں دو حق والے دا ساتھ ریں دو تو ساتھ عظمت والے آدمی ہو تو ساتھ سلح رحمی کرے دو ہمیشہ غریبیں دا تابن کرے دو جنوچ ایک خوبیاں ہومن خداوں کو زہنی کرے دا حضور کو خدیجہ نے تسلیلی تھی ہی خدیجہ دی جدائی تھی حضور دے اکھی تو ہنجو ہیں سیئی نے فرمایا عام الحزم محمد دے نکھے دا سال خدیجہ کیا گئے میں نے اتھے نکھے دا پہاڑ آئے اور سیدہ خدیجہ امیشہ صدیقہ دے سامنے ایک دفعہ تذکرہ تھا حضور دے اکھی انچہ ہنجو آگیا اور کتابیں جل ایک دل کے ایک عورت تھی اندھنا بی بی حالہ ہا اور نبی سیئی کو ملن وستے ہی تو حضور نے ان دے بڑی تعظیم کی تھی پوچھا گیا حضرت کون نے فرمایا میری خدیجہ دی سائے لیے اے ہوں کریں امدی ہی ہون جو آئیے میں کو خدیجہ یاد آگئی ہے بی بی سینہ کے ہاں سے پنجائٹ سالہ مڈھڑی انیار یاد امدی ہے پوری توجہ نال جملہ سنو حضور نے فرمایا عائشہ کیا نسائج تیرے گھر تو باہر نکلتا صحابہ استقبال کریں دیں اندر ہوں وہاں لوگ حدیعت توفے بھیجیں دیں میں خدیجہ دے احسان نہیں بھلا سکتا جملہ گھر تو باہر نکلتا ہم لوگ میں کو پتھر مریں دی ہن ساہرہ کھیں دی ہن مجنونہ کھیں دی ہن دیوانہ کھیں دی ہن مزممہ کھیں دی ہن رسٹ کنڈے ویچھیں دی ہن سر تو پیرے تکلہ لہان ہوں دا ہم جملہ واپس ہم دا ہم یا خدیجہ ہی میں دے احسان کو کنے نہیں بھلا سکتا اے تقدسی سلام نے عورت کو نہیں دیں سیدہ شیمہ حضورتی ردائی بھین غزوہ تائف اچ گرفتار تھی ترے سو قیدی کٹھن جملے بی بی حضورتی خدمت پہنچیے تو حضور کو آتے نسس محبوب میں تو آنی ہوا بھینہ آج تک میں کوئی پتھر بھی یادن جلے تو ہارے گو گزرتے ہوئے تو انہیں بھی چو سلام تھی آواز ہمتی ہی میں انہیں پتھریں کو بھی جان دیا انہیں پہاڑیں کو جان دیا محمد جلے تو ہرے سامنے جوک کر رہی تھے تو ہرے ہوتے درود پڑھ دیا ولی بی بی نے حضور کو جملے واقعات رسائے تک کتاب جلے ایک دن حضور نے ہوندی وجہ توں سارے کو آزاد کر چھوڑا اے بھیر دا تقدس اللہ دے نبیر رسائے حضور دیا جتنا بیٹیں سیدہ زینب سب تو پہلی بیٹیے جو حضور تھے سب تو پہلے کلمہ پڑھے اور جنہیں لوگیں سب تو پہلے کلمہ پڑھے اے بھی یاد رکھو علماء بیٹھن نکابرن حضرت ابو بکر جملے حضور نے اعلان اسلام کی تے نا صدیق مکج کہنا ہاں یہ سفر تے ہاں سب تو پہلا کلمہ ہی خدیجہ پڑھے سب تو پہلے حضور دی تصدیق ہی خدیجہ کی تی ہے سب تو پہلے تسلیمی حضور کو خدیجہ تلکبرہ نے لیتی ہے اسلام نے اور روت کو پڑا مقام لیتی ہے ول سیدہ خدیجہ تلکبرہ دے نال حضرت خدیجہ دی وڈی بیٹی سیدہ زینب جنہ دی ہوں بے لے عمر یارہ سال ہے اے بھی حضور تے سب تو پہلے کلمہ پڑھے بالے ویچو سیدنا علی پڑھے غلامے ویچو سیدنا زید پڑھے اور مردے ویچو سیدنا ابو بکر صدیق پڑھے ول سلام دی خاطر اسلام میں سب تو پہلے شہادت بھی عورت دیئے سیدہ سمیہ نے سب تو پہلے اپنی جان پیش کی دیئے اسلام میں سب تو پہلے ہجرت بھی عورت دیئے جمل حضور نے حمشہ دی ہجرت دی اجازت لیتی ہے جتاپنے لوگ تیار تھے سیدنا عثمان اور عثمان دی بیوی سیدہ رکیہ نبی سیدی بیٹی اے بھی ہجرت وستے تیار تھے چھوٹے جنگنڈڑھنہان ایک گھڑی حضرت عثمان نے سیرت چاہتی ہے نو جی بی بی رکیہ چامنڈ لگی نبی سی گھنٹے فرمایا میں کوئی بیٹی میں اپنے سیرت چہدہ حضور نے اپنے سیرت رکھی آ کیا گیا محبوب بی بی آدھی حضرت میں کوئی ہو تو ستہ میرے اببہ ہو آقا ہو حضور نے فرمایا نہ بیٹی میں کوئی چامنڈے جملہ سنو ہی وستے جو دھیری دا بوج پیوئی تا چہندے رہا دے آجے اپنا جسم اپنی مرضی دی گال کرن والو کینی بندہ تھوڑا جا سوچے تا سہی اصاری اپنی مرضی ہووے ہا تو کوئی لولہ پیدا تھی بیا اپنی مرضی ہووے ہا تو کوئی لنگڑا پیدا تھی بیا اپنی مرضی ہووے ہا تو کوئی اندھا پیدا تھی بیا اللہ دے ہوں دیکھتے ہیں اکھی میڈیتیم ہونٹ میڈیتیم زبان میڈیتیم سمہ خلقنن نطفت علکہ فخلقنن علکت مزغہ فخلقنن مزغت عزامہ فقسون العزام لحمہ سمہ انشانہ خلقن آخر فتبارک اللہ آسن الخالقین صرف تپیرے تک پورا وجود بنائیں اکھینا دیمہ تا اندھے وے زبان نہ ہووے تا گونگے وے ہت پید نہ ہووے تا لولے لنگڑے وے دل دماغ نہ ہووے تا پاگا لے وے اب باما نہ ہووے تا یتیمے وے اولاد نہ ہووے تا لاولدے وے ٹکر نہ ملے تا بکھے وے پانی نہ ملے تا ترہے وے سیعت نہ ہووے تا بیمارے وے زندگی نہ ہووے تا مردہ وے تاری اوقات تے حیثیت ہی کیا ہے کہ میں اکھیدی تیرے اندر تا اتنی شکت ہی کہنی جو ستی پتنی اٹھتا ویو ہی کہ کہنا تے کو تا اپنے ہاتھ نال کھاور دی طاقت کہنی فالی تھی ونیے تا ترہے جسم بیکارے تے کو تھوڑی تکلیف تھی ونیے تو اپنی مرضی تا مالک نہیں ہوں بلے ڈاکٹر تا محتاج ہوں دی حکیم تا محتاج ہوں دی لوگیں تا محتاج ہوں دی تو اپنی مرضی تا مالک نہیں بھی تو ایتو کہنے تک سفر نہیں کر سکدا سواری تا محتاج ہوں دی تو اپنے آپ کو سمجھ دے ہی کیا ہی دنیا جہیں جب لے جسم تینا ہووے تھا تو مرضی کار جب لے تیری کوئی شائع ہے ہی کہنا تیری مرضی کیا دی میرے مسلمان بھیرا وہ پوری توجہ میری طرف میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتے آخری پیرج کے نامر چاہتے ہیں اسلام نے عورت کو تقدستی عظمت نہیں دی ہے اللہ جزائے خیر عطا کرے دینی مدار اس پالے کو آج میں ایک بھی بڑی عجیب گال کرنے میں نے کوئی ایک آدمی پوچھنا لگا اسے تبلیغی جماعت لے عورتیں دے جماعتاں جو چلیں دیں اے بھی کتے ہی لکھیا کرے میں کہ بلکل ہے نبی سے ہی جاری حبشہ دی جماعت بھیجی ہی نا انہوں دے بیچی جتاں مرد بھیجی ہنہوں نے دے کٹھے ہونے دے بیویاں بھی ہن سیدہ رقیہ ہوں جب آتے چاہے اے دا مطلب دین دی دعوت واسطے دین کو سکھن واسطے دین دی ضرورت کو پورا کرن واسطے اگر مرد تے نال عورت کو کٹھے سفر کرنا پے تو اسلام دے اجازت لیتی ہے اور ہی تمہیں بڑی جیب گال کرے دا بنات دا مدرسہ تے ہون سارے وفا کرنے کوئی شعور تے ہوش ہے شکر ہے سارے پرانے بزرگیں حضرت تھانوی ہوں گے لے بیشتی زیبر لکھ لکھتی اینے بھی یہ قابر بڑے بڑے مہنتہ کر گئے لے ایک آدمی میرے کل پوچھا گیا کہا حضور دے زور چیہن میں کہ میں تا ہے قریبائی پڑھی کرنا پتہ نہیں تو ہرے کو لے یا کہنا اگر کی میں میں کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا توں وسال دے بات جدائی دے بات امیر المومنین تابو بکر بنن امت خلیفہ خلیفت الرسول صدیقان لیکن حضور تا جڑا مدرسہ نا صحاب سفالہ امدہ احتمام امائشہ صدیقانے سبھالیا ہوں ویلے تلاتے آئیشہ دی جدائی تک پنتالی سال دار سہے کتنا پی علماء ویٹھن پوچھو پنتالی سال تک سیدہ طیبہ طاہرہ آئیشہ صدیقہ امدہ صدیق محتمم رہی ہے حضور تی درسگا دی اورے وہ خاتون ہے جدہ متعلق حضور فرمایا عورتیں بچوں خدیجہ ہیں جب رب دا سلام ہے علم دے منارے جنہ متعلق حضور کو نے پوچھا گیا محبوب تو ہرے بعد مسائل دی لوڑ پوے تا کہہ کرے ونیوں حضور سیدہ ہوں ولے سر مبارک خدیجہ دی جھولیے چاہ آپ نے این کرتے فرمایا اللہ میں محمد دے علم دے نوحی سے ایشہ دے سینے چھرکن ہیک حصہ باکن دے سینے چھرکن جو مسئلہ پوچھنا ہوئے ایشہ کو لوا ہے اور علماء گواہن نوح ہزار نوح سو نا حدیثہ سیدہ ایشہ صدیقہ نے نکل کتن کتاب الیمان کرو لاتے وسیعت تک کوئی انوان ایسا کہنی جنہ دے وچھ ایشہ صدیقہ نے حدیث نکل کرتے امت درہ نمیدہ کی تھی ہو گئے ولپی بھی ایشہ صدیقہ نے مدرسیدہ انتظام احتمام سنبھالیا اجرائی جلسہ مدرسیدہ نظام تعلیم ہے نا میں سویل کو پڑھئی تھی دیئے دوپاریں تک ولزوہر تو اثر تک ولہ شام کن اے وی بی بی ایشہ دائے بڑی عجیب گالے کی میں اممہ ایشہ صدیقہ فجر دی نماز پڑھے نا اشراق تک اپنے معامولات پورا کریں دیا ولن دے بعد بی بی سین اپنے حجرے دے گو پردہ لٹکیں دیا اکو حجرے دے گو زوردہ بولو کہ دین پردے چاہورت سکھے جڑے آگ دن نہ ہیں سہی دھیریوں کو پردہ کرواؤں بل پڑھاؤں کی میں پہلی معلمانے رسایہ کے دین پردے چھے اسلام دی غیرتی پردہ سکھے دیئے بی بی گھر دے گو پردہ لٹکا دے میں نہ باہر مسجد نبیت چبوت رہتے صفاکل صحابہ اکرام مرد بہ دیہان اندر بی بی کنے اور تعاوی دیہان ہوں زمانے چیئے این علم نہ سکھی دہا جویں کل استادیں بخاری پڑھئیے شگرد بہتے پڑھئیے پورا سال حسادزہ اکرام مولنا حوائر شاہد صاحب حضرت مولنا عبد الرحمان سے باقی حسادزہ پڑھیں دے رہ گن طلبہ پڑھتے رہ گن ہوں بلے علم سکھن دہ طریقہ سوال جواب ہوندہ سوال جواب دی کیا ترتیب ہے میری طرف دیکھو میں تا مناظر ترزداد بھی نہیں مثلا کوئی عالم تقریب پہ کریں دے یا حضرت تونسوی رحمت اللہ حمد یہ بل ہونے دا کوئی جانشی ناوے تا تسا لوگ چیٹے دیں دوسری فلانا مسئلہ دے سو فلانا دے سو فلانا تونسوی قبر اس گئے وہ اپنے چیزیں یہ آپ نال چاہتی گئے نہ وہ مزاج ملسے نہ وہ جو لوگ لبس ہیں تا میں ارزے کریں دا پہاں کے سوال ہک نے کتے پورے مجمع بھی چون جیولے میں سوال اچھا پڑھیں اے بندے اے پوچھے کوئی شہ پوچھے وسیعت پوچھے حلال حرام پوچھے کوئی نماز روز حج زکاة دا مسئلہ پوچھے مسئلہ پوچھا ہک نے ہے جیولے میں سپی کریں چلے سیسان باہر مرد بیٹھیں اندر پردچ عورتیں بیٹھیں اتتسین سنسو اوئی سنسن ہک دے سوال دے کم از کم اے دا ہزار دا مجمع سن دا بیٹھیں اندر دا عورتیں سن دیا بیٹھیں تا پندرہ ہزار آدمیں کوں اگر اے فائدہ تھے تو ہک آدمی تے سوال دے تھے تا امہ اے شاہ صدیقہ اے کریں دیا پردہ لٹکا دیں دیا باروں مرد سوال کریں ہا او چونکہ مادے بیٹے ہاں انہیں کو حق کہا امہ انہیں دا سوال خود سن دیا ول مسطورات تے سامنے او سوال کو دہریں دیا ولاؤں دا جواب نہیں دیا ول انہیں اندروں اگر کوئی عورت سوال کرے ہا ول بی بیوں سوال کو اچھی آواز نال دہریں دیا چونکہ اولاد ہی باہر تاکہ ہنہیں کو مسئلہ سمجھاوے ول ہنہیں کو نسیں دیا اے طریقے نال پنتالی سال تک سیدہ اے شاہ صدیقہ نے امت کو دین دی دعوت بھی لیتیے اسلام بھی پھیلائے ایمان بھی دیسائے اقائد بھی دیسائے اور امت کو علم نبوت بھی پہنچائے میں عرض کرن چاہدہ اسلام نے جو عظمت عورت کنی تھی ہے ہر لحاظ نال دیکھو مائے تب بچے کو حکمیں جو خیال کر بیویے شوہر کو حکمیں دا لحاظ کر اپنے یار نال تیرا اتنا تعلق نہیں جتنا تو اپنی بیوی نال تعلق رکھ بیٹیے شریعت نے آکے بیٹا تیرا بہت اچھی شئے ہے لیکن رحمت تیرے واسطے بیٹی تھی دیئے جو عظمت اے کو مل دیئے اور پتر کو کہنی مل دیئے بھیراں اپنی جاتے دروستے لیکن جتنی ہمدردی اسلام نے بھیڑ کو سکھئی ہے اتنی بیاں کہیں کو نہیں سکھئی ہی واسطے اے ہوندہ اللہ نے انہیں کو عظمت لی دیئے رب دا قانون محبوب کنو خدا اعلان کرے محبوب قل آنکھو انہ سلاتی میری نماز نسو کی میری قربانی مہیایا میری زندگی مماتی میری دنیا ترخصتی لِللہ ہے سب کچھ کہنے واسطے سارے بولو اچھی واضنال بولو کہنے واسطے اللہ واسطے ہے جو سارے جہانے تا رب دے لا شریک علا انہوں دا کوئی شریک ہے نہیں یہ اکھڑا میڈا جسم میری مرضی یہ سب تو پہلا مشرے کے جوڑا فیران کو ود خودہ ہی دا دعویٰ کرے دے اوہی کہنا کیا جو میرا جسم تے میری مرضی وعدہ میری توہارے ہوتے حکومتے میں توہارا رب با اوہ کہنا کیا جو میں آپ مالک ہوں اوہ بھی اپنے آپ کو اپنے آپ دا مالک نہ سمجھ دہا تو میں مختصر جی گفتگو کی تیم جو ایک ارباب اقتدار تو سارے مطالب ہے کہ مدینہ دی ریاست دا نا گھنن والو کم از کم میں بے غیرتی کو تا ختم کرو اور ہی وقت قادیانے دی جو ریشہ دوانی ہیں اور اسلام دے خلاف جو اپنے قدم ودینے پہن یاد رکھو کہ امت دا متفقہ مسئلہ ہے اور خصوصا پاکستان دے آئین دا مسئلہ ہے اور اے لوگ آئین پاکستان دے دشمنن جنا آئین دا منکرے اسان ملک دا بھی دشمنن اسان اے ملک اچھ آئین دے دشمن کو برداش کریں دونہ ملک دے دشمن کو برداش کریں تری جی چیز میں آخر اچھ ایک ارز کرن چاہدہ بڑی مختصر پانڈامنٹ اچھ برے سغیر جیول انگریز ہوں بے لے توں ہی وقت تک ساڑے اہل حق اکابر ترے لڑایاں کوفر نال اور تاغوتی طاقتیں نال لڑ چکے کتنے سارے بولو سب تو پہلی لڑائی جیول برطانی آئی تھا مسلط تھی گیا ہاں اندھے خلاف سریا کابر نے محنت کی تھی شاہ عبدالعزیز محدش دیلوی نے فتوہ لیتا اندھے فتوے دے روشنیت علماری میدانی جہاد قائم کی تا ایک وقت آیا اندھے سریا کابر نے بڑی محنت کی تھی شاہ عبدالعزیز دے فتوے دے بعد اے ساری ہوں تحریک تحیصہا جنھے سید احمد بریلوی شاہ اسمیل شہید اٹھارہ سو ستاوندی تحریک کے آزادی اندھے فچھا جیم دادلہ محاجر مکی حافظاوین شہید ایمیں حضرت مولنہ رشید احمد گنگوہی حضرت مولنہ قاسم نانوتوی ہنیہ کابر دے محنتے دے نتیجے اگرچہ تحریک ظاہری طورت ناکام تھی لیکن اے اکابر دے مزاج ہے حالات کود ایک دن لوگ سمجھ دن مولوی پسپا تھی گئے وہ پچھی تے نہیں ویندان وہ اپنا زاویہ تبدیل کریں دے اپنا رخ بدلتے بل دشمنتے حملے دی تدبیر کریں دے انہیں سوچا بھی اسلام دے احیاء واسطے محنت کروں لوگیں دے اندر دینی حمیت غیرت پیدا کروں چنانچہ دارلوم دیوبند حسن کے بنیاد رکھا گیا ہوں مدر سے تو پڑھن والا پہلا طالب العلم جہدہ نام اللہ محمود ہا جہاں کو دنیا نے شیخ الہند محمود الحسن آ کیا ہوں محمود الحسن نے بل تحریک ریشمی چرمال چلائی ہوں دے وچ مولنہ عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے لوگیں کو تیار کیتا اوہ تحریک تے نتیجج یہ تو ہارا افغانستان کابل روس تک اور سعودی عرب تک حضرت سندی نے بڑا مارک کیتا سارے علاقے کے اوہ تحریک تے نتیجج بل سن اکابر تا مہنتا کی تکار فرمان ہوں دے نتیجج جہ تحریک خلافت چلی ہوں دے نتیجج جہ تحریک ریشمی رمال چلی ہوں دے نتیجج جہ تحریک پاکستان آئی آخر وقت آیا انگریز جہدے دور اقتدار سجھ غروب کہنا تھی دا جتو نکلتا ہا اتھی ہنے دا اقتدار جت لہا دا ہا اتھی ہنے دا اقتدار انگریز نے اپنا بستر بوریا چاہتا آج سارا برطانیہ تو ہارے پنجاب کنوں چھوٹا ہے پنجاب ہوں کنوں بڑے پورا برطانیہ اتنے ہی کہنے ہی جتنا توہرہ پنجاب ہے میرے خیالے ریاست بہاول پوری میں آخر میں تشاہد گات رہا ہوں ہوں جہاں راستہ ختم تھی گئے یہ سمجھو ہنے اکابر تے مہنتیں تے نتیجے علماء ڈاڑھی تے پگڑی آلے کامیاب تھے اللہ کفر کو زلیل کیتا ان کو چاروں طرف سمندر تے زرمان تے جزیر تے برطانیہ بند کرتا رہا کریتا میں بھی حصال کی آئے ہم سر ایک بھی عالم گئے ہوئے ہیں ان کو پوچھا ائرپورٹ آلے بھی آپ کس لیے آتے ہیں انہوں نے آیا کہ تُس نے سر ہوتے حکومت کرتے آئے دیکھن میں دوچھے کچھ لوگ ہیں جنہیں سر ہوتے حکومت کریں گا ہی بستے تو دیکھن میں دوبے کتنے بہادر لوگوں جنہیں سر ہوتے حکومت کی تھی ان بڑے خوش تھی تھی وہ ٹپا مار دل جو بنجو دیکھ وہ سمجھ نہیں سکیا میں مولوی میں کوئی کھن کیا چاہتے ہیں میں گزارش کریں گا پہلا راؤں ول اسائے مملکت اسلام دن آتے بڑھئے اور دوچھے مہگا عرض کرنا حضرت تھانوی نے تصور پیش کی تا سب تو پہلے انوی سو اٹھاوی اچ حضرت تھانوی نے کیام پاکستان تصور پیش کی تے انوی سو تری اچ علامہ اقبال نے پیش کی تے ایک لفظ آخر میں علامہ اقبال انتہائی قابل ایک قدر لیکن مولوی دا تصور پہلے ہے میسٹر دا تصور با دیجئے کیا میں پاکستان ہے ملک بن گیا اسلام دن آتے اللہ ساکو قدر دی توفیق ادا کرے آبینا والدو جھا رونڈ روس نال مسلمانے دی ٹکر تھی روس پاکستان تے حملہ کرن چاہداؤں کو افغانستان نال کوئی غرض کہنا ہی افغانستان تا پہاڑ ہے اتھا تا نہ کوئی سبزہ ہے اتھا نے کوئی کھامن پی مردی شاہ لب دیئے نہ اتھا کے کوئی فیکٹری نہ اتھا کوئی اناج اندہ ادھنال کیا تعلقے وہ ایک گرم پانی تک پہنچن چاہدہ اپنے ذرائع تجارت تلاش کرن چاہدہ لیکن افغان مجاہدین نے محنت کی تھی اللہ جزائے خیر اتا کرے مولانا عبدالحق کٹکوڑا کٹک مولانا مفتی محمود مولانا غلام غوث ہزاروی مولانا عبداللہ ترخواستی ہنائیہ کابر دے مہنت نال بلو تحریک چلی ایک پاسو اے ڈاڑی تے پگڑی آلے رب دا نہ گھنتے کھڑی آلے بیا ہنائی نال کوئی کہنا ہا نوجے پاسو روس ہا روس دے نال دنیا جبیا تاکتا ہاں مولانا عبدی شکور دین پوری آدھیان روس کو الٹا کرو تو سور بڑھ دے روس کو الٹا کرو تو کیا بڑھ دے مجاہدین نے روس کو سور بڑھا تیرا کہتا اج سفے ہستی تے روس نہ دی کوئی دھرتی تے اے نہ دی کوئی ریاست کہنی کوئی علاقہ کہنی وہ پوری دنیا بھی جو ختم تھی والہ ایک تری جارہ رونڈ شروع تھا جڑا اج تو انوی سال پہلے شروع تھا کہ افغانستان تے امریکہ نے حملہ کیتا اے حملہ ہونے دو ہی تو مختلف ہا جہاں ولے برطانیہ آیا ہاں اندھے مقابلے چھ جرمن ہاں جہاں ولے روس آیا ہاں اندھے مقابلے چھ امریکہ ہاں جہاں ولے امریکہ نے افغانستان تے حملہ کیتے اے وی ہا اندھے اتحادی وی ہاں تے پورا دنیا کفر وی ہاں اتحادی کون کون ہاں میرے خیالے میں کوفضات بھی ضرورت کہنی جتنے بوزدے لن سارے ہاتھ باتے سے جو کہی کھڑے ہیں جی حضوری اتحادی وی سارے تے کفر وی سارا الکفر و ملت الواہدہ نوجے پاسو صرف رب دا نارا لامن والے رب دا نا گھنن والے رب دے توقل کرن والے اپنے رب دے بھروسہ کرن والے قرآن سنت دے آئین کو بالا دستی بے منہ اور کو اپنی زندگی دے آئین سمجھن والے ڈاڑی تے پگڑی والا مولوی ہا ویس سال تک ہنے جنگ لڑیے آخر ہنوے لے ملہ عمرہ کیا جو امریکہ آیا اپنی مرضی نہ لے وے سے ہن ساری مرضی نہ لے مولانا سمیل اکمر ہم اپنے تقریرے جیئے جملہ آدھیان ادھین اس کو مولانا سمیل اکمرہ دے تو جملہ یہ جیئے اس بے غیرت کو پتا نہیں ہے کہ جاہ تو جاتا ہے لیکن واپا ساتھ بھی وہاں سے اپنی مرضی سے نہیں آتا بھئی آیا ہے ہنوے ویسے تھا پتا لگ سے آخر وقت آیا کہ امریکہ نے کہیں مملکت نال نہیں مہیدہ کی تھا یعنی افغانستان تھی حکومت نال نہیں چاند مولوی جنہیں تے سر تے پگڑیے تے چہرے تے ڈاڑیے تے سندت دے مطابق لباسے جنہیں تے پیرنچ چپ لیں جنہیں پٹے ہوئے ہیں اللہ عظمت تے عزت ریتی ہے میں جیلی شاہ آکھن چاہتا ہوں او اے ہے کہ مسلمانوں پاکستان واسطے اسلام تے حیاء واسطے ہی وقت تو بہتر بیا وقت کہنی کہ الحمدللہ ساری پوشت تے اسلامی سلطنت افغانستان انشاءاللہ بڑی جلدی مارز وجود چمسے انشاءاللہ آکھو چاہ انشاءاللہ اللہ اہل حق کو فتح تا کرے سے مسلمانے دی فتح دا پہلا قدع میں بے شک کو فردیا ساج شاہوں دیں وہ بالکل کریں دے لیکن فتح اہل حق نہیں ہوتی ہے اے ہون تک کی انہیں ساج سے تو آپ ہاں گزرے ہوں لیکن فتح اللہ نے والی اہل ایمان کو اتا کر دے تو میں عرض کرن چاہتا کہ ساری پوشت تے اوہے سکو اوہ پاس ہو کوئی خطرہ نہیں دو جے پاس ہوئے نہیں وقت انڈیا ہے جڑا مسلمانے تھے ظلم و ستم کریں دا پھے اوہ دے نال مسلمانے کو لڑن واسطے ہوں قوت ایمانی دی ضرورتے ہوں چہرے دی ضرورتے ہوں لباس دی ضرورتے جہاں لباس دے خدا اور رسول راضی دی دیں اوہ علماء دا اہل حق دا لباسے میں سارے دوستیں کو درخواست کرے ساں اپنے وطن دے مدارس کو مضبوط کرو علماء کو مضبوط کرو اہل حق علماء دا ساتھ لیو اپنے بچے کو دینی تعلیم لیو قرآن و سنت دا علم پڑھاؤ اے دین دے قریب تھی سن انشاءاللہ بڑی جلدی اللہ تو حاکو میں کو دکھے سے ہنہی اکھینال ہوں بلے سچیں دے ہاں سے اج امریکہ پتہ نہیں کرنا ویسے اللہ سے تو حاکو ساکو ہی اپنی زندگی روس دا انجامی دکھا ریتے امریکہ دا انجامی اللہ دکھا ریتے انشاءاللہ بہت جلد اللہ انڈیا دا انجامی دکھے سے اور اتھائی مسلمانے دی مضبوط اسلامی سلطنت کا انجامی سے اللہ اہل حق کو فتح تا کرے سن اللہ حرمین دی حفاظت کرے سن اے دینی مدارس اسلام دیکھتی لیں دنیا دے ساری ساج سے توں بلکل بے نیاز تھی تے اپنے علمات اعتماد کرتے مدارس نال تعلق جوڑو مدارس تے اپنی زکاة صدقات عطیات خرج کرو مدارس تے اپنے صدقات جاریاں میں گو گئے رکھیں دوست لکھے جو سہیں ہیں کہ فلان دوست دی اولاد کا نہیں انہوں نے باست دعا کرو میں ان کو ایک وظیفہ رسے ہیں بڑا بڑے بڑے مجمج چلو جڑی دوست ہیں اچھا مہرزین اللہ بیدین مرہوم کا بیٹا حاجی عبد الرشید کوٹ آزم کا متبنہ معمول الرشید سخت بیمار ہے اور اس کے جلد مکمل صحتیابی کے لئے دعا کی درخواست دیں اے بھئی دعا ہی کرنی ہے انشاءاللہ تو جڑے اولاد واسطے پہ آتے ہیں میں حضرت درخواستی دعا ہوں کو عمل دے سیندہ پہاں اوہ کرن چاہتے انشاءاللہ اللہ ایک سالت بال لے رہے سے اوہ کیا ہے پیر صدیق صاحب تُس نہیں سونگے نا چونکہ پیر ہو اوہ پہلے تا دے وے صدقہ ایک بکرہ چھکا ویتی تھی مدر سے دے طالبے کو کھباب بکرے دے بغیروں کو اے عمل نہیں لکھتے دے منا تے لکھتے جامی صاحب بیسن صورت یوسف اول توں آخر تک بسم اللہ تعوض سمیت بغیر اے راب زبر زیر پیشتے اوہ کو تعویز دی شکل اچھ ہکے صفے دو تے لکھتے اوہ عورت دے گلچ پواؤ اللہ تو دعا منگو اور او گھر دی عورت یا ہوں دا شوہر اکتالی دیں تک روزانہ صورت یوسف پڑھیں اور ہر لفظ یوسف تے رکھتے اکتالی دفعیہ عزیزوں پڑھیں اور اے اکتالی دیں پڑھیں انشاءاللہ ہوں عورت کو حمل تھی سے اللہ ہوں کو بیٹا عطا کرے سے تے ہوں بیٹے تے ست میں نہیں بلاڈو بکرے ہی مدرسج گھننا وے تے آتے طالبے کو اقیقے تے خواوے اللہ ہوں کو عمر والا بچہ عطا کرے سے نیت کر گھنو تے جا وظیفہ دے ساہم تے انشاءاللہ لے گئے سی لے گئے سی اجازت نہیں دا پیانا جی حضرت درخواستی میں کوئی حکم ان فرمایا فلاں کو لکھ کے دو پہلے حکم بکرہ صد قیدہ اور عورت کے لکھ پا دے نہ صرف عورت پاسے مرد نہ ہنے کو اگر جینکو قرآن پڑھا ہوئے ہیں تو سورت یوسف روزانہ اکتالی نہیں پڑھے ہر لفظ یوسف تے رکھتے اکتالی دفعیہ عزیز اے پڑھتے سورت ختم کرتے دعا مکن بلا جمل اللہ سے امید دے رہے سے تے بچہ تھی وے بلا اکی کے دو بکرے انشاءاللہ ہی تھی پوجہ سے او بلا آپ ہی کھاوے توہا کوئی کھواوے سارے کو کھواوے اللہ قبول کرے ہا بھی توہا کوئی اجازت دے اچھا بھی توہا کوئی اجازت نہیں دے وہاں بھی سارے کوئی مولوی سارے بیٹھو پہلے تُس ہم میں کوئی اجازت دے اے میں مختصر جو گفتگو کی تیم نہ میں حافظ نوازاں مدر سے چھو پین پین تے کھا دے سے ہنہیں دے ٹکڑے کھا دے سے آج اللہ اجازت حصیب کی تھی میں تو دوستیں کو آدھا رہ دا میں غریب پیو دا پوتران جو دا پیو ریڑی چلے دا حقیقت لوگیں دے مزدوریاں کرے دا میں دوران تعلیم بھی مزدوری کرتے اپنے گھر والد ہیں ان کو پیسے بھیجے دا میں کہیں جمدار دا پوتر کہہ دی میں غریب پیو دا پوتران لیکن دین دی برکت اللہ عزت لیتی ہے اج جتنے دوست بیٹھو اے آخری نشستے اور اے دعا دی نشستے اللہ اجے مدر سے واسطے جتنے لوگ اپنے تعاون دے یقین دے مامن ہنہے دے حق کے چھے دعا قبول کر کہ اے اللہ ہنہے سارے کو مکت المکرمہ اور روزہ رسول دی زیارت کو نمال عمال کر دے اے اللہ ہنہے دے حق کے چھے دعا قبول کر موت ویلے ایمان دی سعادت نے اے اللہ ہنہے دے حق کے چھے دعا قبول کر کہ قیامت اللہ دین حضور دی شفاعت نال بغیر حساب کتاب دے جنت دا داخلہ نے آمینہ کو اے مجمع جتنے دوست بیٹھن سب کو درخواست تھے بغیر کہیں تکلف تھے ہر دوست کھڑے تھی تھے گندم بھی اپنی لکھاوے نقدی بھی اپنا لکھاوے اور رمضان شریف عمدہ پہ اپنے زکاةہ میں لکھاؤ تاکہ بلکہ علماء نے لکھے کہ شابان اس زکاةہ تلیتی کرو تاکہ رمضان اس مستحق لوگیں تو خرچت تھی ہمت کرو بھئی آدمی پہنچ ہوئی حاجی کریم بھائی سب مرہوم اکائی دہائی سینکڑا ہزار ہیک ہزار دوادہ ہکمان گندو مونہ دے ہی ساری سوا اچھا چھا کریم بھائی شو ہوتا نہیں اچھا بھی آئی ہا بھئی یاری میں میں ایک نہیں کوئی پرچہ بھیجو نا میں کوئی پتہ لے گی جہاد ڈوب ہو رہے ہیں اے لکھو پرنو لکھو مولی صاحبہ ڈوب ہو رہے ہیں اے حضرت تُسا لکھو کون لکھ سے اوہ سامنے بیٹھ کرے ہا بھئی جلدی جلدی محمد تارک صاحب دو ہزار رپاہ ہے بھئی جلدی کرو حضرت کاری منصور صاحب سارے انتہائی قابل قدر محترم بزرگی ہیں مہمانی ہیں اگلی جامعہ عبداللہ بن مسعود جی کٹھیا سے ہوتے ہیں گفتگو سنیا سے حقیقت اللہ نے ان کو بڑا نواز ہے اور بڑا انداز ہے گفتگو تھا کوئی دوست نہ ویسے والا آخری چیز انشاءاللہ دعائی ہے محمد یونس شہزاد جامعہ دا پڑوسی ہے جار میں سمجھ رہا ہوں صرف ڈاہ ہزار پہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کتنے سے ڈاہ ہزار ہے میاں صاحب تاہ ڈاہ ہزار نعرہ تکبیر میاں محمد تاہی میاں محمد تاہی اچھے یار تُساں آ پہ ڈاہ ہزار دے من شروع کتن اللہ سے ڈاہ ہزار تاہ ڈاہ ہزار آ لے دے چاہا اکو آمین ڈو آگن بھئی ہاں محمد یونس شہزاد صاحب اگر نے اسی ڈاہ ہزار ڈو آگن بھئی اٹھ آدمی ڈاہ ڈاہ ہزار آ لے اے جڑے باقی ہیں ہم سے پیر عبد الرحیم صاحب دی خان کا تھے بڑی زبردست خان کا یا ساتھ دین پورتے بھولے بیٹھے اسے جو تلے تلیاں ویچھاں پہ آؤں سے اتھا تھا ہم سے کالین آتی رہیش تک بڑے آلہ قسم دے تو میں پوچھا ہوں میں کہے ایک کہیں دا مکان ہے کرائے تک وہاں کہ یا آپ جیسے لوکل لوگوں کا مہمان خان ہے میں کہہ وہ بندے دا پترہ میں لوکلہ میں رحمیار خان تو سفر کرتے حضرت دے حکمتے آیاں اور کہ پاکستانی ہونا تو لوکل ہو باہر کا لوگ بھی ہیں یہاں پر جو افریقہ برطانیہ سے آتے ہیں ان کی رہیشیں اور ہیں تب یہ جڑے لوکل لوگ ہوئی تھے یہ لکھاؤ بیٹھے دا دا ہزار علیہ آتھا دیمی میں کوئی لکھوا دی امج میں بھی چکان اٹھتے بھی دا ہزار مستورات مولمات موجود ہیں اپنا حصہ اپنی زکاة اپنا حشور اپنے زیورات دا صدقہ وہ تھے کہ گندم بھی چوبی اپنا حشور ہاں بھئی دو ہزار پا کہیں بھیجے بھی ہمت کرو بھئی ہمت کرو سادھی بیٹھیں دیئے تھوڑی یہ نات سنے سے تیری مرضی نہیں اللہ کی مرضی ہے ہاں بھئی ہمت نال بھئی او بھئی اٹھے کوئی نہ جڑے اٹھے ویندن اللہ سے یہاں ہنے دے حق کے دعا جڑی آخرش تھی سنے وہ ساری قبول کریں لیکن جڑا ویندہ پہ ان کو محروم تا نہ کریں لیکن پتہ نہیں کی میں تھی سنے ہی ہیں ان کو آگ کو جنی سکتا جو قبولی ادھے ٹائم ہے بھئی ڈاہ دوست منگم جنرے بھی چڑو آگیں تڑاہ آدمی ڈاہ ڈاہ ہزار آلے آٹھ آدمی اے اللہ دے دے آکھو آمین دیکھو کون ہم دے کیڑا خوش نصیدے ڈاہ ڈاہ ہزار والے آٹھ آدمی تے پانچ پانچ ہزار سولوں تھی وزن سے چلو ہاں بھئی آو سہیں اپنے اپنے گھریں پہ بیٹھیں تے ٹیلی فون تے لکھویں دے بیٹھیں جو جلسہ جو چلتا پہ آج کا لیند فیس بوکیں دے محلہ وڈیرہ ہاں بھئی اچھا ماشاءاللہ نارے تکبیر واہ بینی آزا مولانا دین پوری آدھیان جملے وارشاہ سید بنتے ہیر لکھ سی اللہ احمد علی سکھتے پوترے کنو قرآن دی تفسیر لکھے سے جملے تسانہ دے سواللہ چھتانی کنو بندہ بیٹھتے دہ آزار دیلتے سے ہر جمعہ دے ترہی آدمی آگے بھئی ساتھ آدمی باقی بھئی ڈاڈا ہزار علی اے اللہ دے ریا خواہ آمین دیکھو انشاءاللہ کیڑا خوش نصیب ہم دے جلدی بھئی یہ کوئی مجمچ اٹھو تا ہاں نا میں کوئی پتا لگے جو کون کون لکھ میں دکھ رہے ہو تو شدے میں ٹردے میں دیں ہاں کتنا نعرہ تکبیر اتنی اچھا نعرہ نعرہ تکبیر پیاز اور دا نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت مدارس دینیہ دینی مدارس دی برکت چار یار تھی گئے تھے ہاں بھئی چھئی آدمی تھے جامعہ دا فاضل ہے اللہ جزائے خیرت آخر جڑے پڑھتے گئے انہیں کوئی نے مدارس دی قدر تپتہ ہے انہیں کوئی نے عزت تی عظمت تپتہ ہے کہ مدارس کیا چیز ہوں ہاں بھئی ہمت نال حوصل نال بھئی چھئی دوست بھئی بھئی پورے استماعی جو نا نا ہزار والے چھئی دوست پانچ پانچ ہزار والے بارہ پڑھتے ہیں نظیر بارہ دوست میں اگر ہاں خیر کتنے نا رہے تکبیر اے بھی فاضل ہے ماشاءاللہ مولانا محمد وقاس ہے فاضل جامعہ پنچ ہزار چلو سی بارہ ہمیں چون ایک کیا دے باقی یارہ یارہ ساتھی پنچ پنچ ہزار آلے ہمت کرو بھئی یارہ ساتھی پنچ پنچ ہزار آلے ڈاہ لکھوے سو تا دوبان ویسو ہمت کرو بھئی یارہ پنچ پچھونجہ بھن دے ہمیں ہزار ہزار روپایا پچھونجہ آدمی ڈیو پیسے پورے گنزا ٹھیک ہے سین نطمہ بیٹھا جاکاری صاحب کو بیٹھے رہن ساری رات ہوئی ہے بیٹھن ہاں بھئی ہاں بھئی بھئی آوان والے مہمان دی قدر کرو میڈے ہو مہمان ان تو ہاری مہمان اللہ ہی دیت دے ہاں بھئی ہزار ہزار نگت دیو چا پچھونجہ آدمی لکھاؤ چا تو ہاری مرضی پنچ پنچ ہزار لکھاؤ تو صرف یارہ آدمی ڈاڈا ہزار لکھاؤ تو ساڑھے پنچ آدمی زی ہیک آگیا کتنے انزیں ہیک ہزار آگیا بھی پچھونجہ ہیک آگیا باقی چھونجہ اٹھی پو وہ بھی شابس اللہ سے اجڑا جی تھے ہی آتے دے ونجنہوں کو تو ہی سال عمرہ کروائی دے آمین اکو دیکھو کڑا خوش نصیب کہنے دے ہاں کچھ کبول ہیک جاتے میں چندہ منگیم حیدری صاحب ہزار روپاہ دیتا تو میں یہ دعا مگی حضرت حیدری صاحب فرمایا مولانا جنہ ہونڈی تسا دعا مگی ہی تو میں ہزار روپاہ دیتا ہم اندھے بعد میرا کوئی سال خالی نہیں تھا میں ہر سال عمرہ دے ونجنہ آج رابتے کون یقین کرتے نہیں دے ہی تھے ہی کہتے ہر سال دو عمرہ رب کرو گی نہیں ہاں بھئی ایک آدمی ہزار روپاہ دے گے بھی ڈو آگے نہیں باقی ترونجا ہمت نال بھئی حوصل نال جلدی کرو بھئی واہ مولانا صدیق صاحب انشاءاللہ ہی انساءاللہ اگدت ہی آیا یار میں تیرے واسے خصوصی دعا اللہ قبول کرے آو سہید اے بھی یہ تھوں دے طالب نہیں سیدھ اے تھی پڑھ دیانسی ہو جیدیان میں ہوں والے امدہ ہوں وہی مسد کے تھی وہاں ہاتھا بھی رویا آو سہین وہ وہاں گا لے اپنے نہ کرے سندھے اللہ کراچی آلے مہمان کو توفیق نہیں تیجنے تو خطاب کرنا ہوں انہیں ہزار روپاہ دے وہ ساتھ میرے واروں ہزار روپاہ گٹ ہوئے دیکھو ہی دعا کرنے میں ہی شریک نہ تھی محروم نہ تھی ایک نسی ایک کاری صدت ایک میڑا سعودی عرب کاری نور انہیں دے صحت واسطے دعا وی ہزار روپایا وی ہزار ہو تھی گیا تھے ترے اے تھی گیا تریوی بان گیا تھے باقی کتنا بچہ ایک ہزار کاری صدت باقی کتنا بچہ تریوی تے ہزار اے آگیا چووی ترون جاوی چووی آگیا باقی کتنے بچوں میان کچھ جمعت فریقی ہم دیکھیں وہ پانچ ہزار رو لکھو جلدی کرو پیسے ہونے پورے تھی دیکھو بابا اٹھیکڑے ہن لکھانا لے اے فاضل اے کتنا ہے اے کاری نور مصبتے بی ہزار اے اٹھے لکھو ہی سہی نا سہی اے کاری نور مصبتے لکھو سہی پانچ ہزار رو آگیا سی پیسے گھنو ہم ہے بھولوے ساں حافظ عثمان دا لکھو ہزار پی حافظ عثمان دا ہزار سہی نہ رہے تکبیر اگر کتنا تیتری ہزار آگیا بھئی پچھونجہ بھی چھو تیتری آگیا باقی کتنی بچے ہوئے میاں پانچ ہزار آگیا اچھا پانچ بھی آگیا استاذ جی تو ستھکے بھی پانچ سو روپے اہلیہ محترمہ مولنہ تاولہ صاحب مدرس جامعہ حاضر برائے سارے سواب پتہ نہیں جامعہ حاضر یہ کیا ہے چلو بھولتے مدرس کاریتاولہ صاحب ہمت کرو بھئی وی آدمی ہے ایک ہزار علا جلدی کرو بھئی تو باقی پانچ کو میں کہنے گاڑا تھا چلو بھولتے مدرس جلو وی بکا ہے وی باقی رہے اب میں کوئی ریاحت کروں یہ کاریت چھوڑنا باڑتے باہا جلدی کرو بھئی آدمی جلدی کرو ہاں بھئی وی ہزار باقی اے اللہ دے دے آنکھو آمین ربا تیرے خزانج کمی نہیں دے چاہا کہتا مولنہ رفیق صاحب بزرگ کہتا مولنہ دلوئی صاحب ایک ہزار ساکو تا دے ساکو لکھویں دے پہ یہ مچھڑا فتنی جھتوں ٹوپی پا دے مولنہ رفیق صاحب ڈو ہزار اے فازل جامعہ ہزار ایک ہزار اے کونے پیر یعنی آ پے بے اچھا پیر صاحب شاہ صاحب حافظ منصور احمد صاحب خیر پٹامی والی پانچ ہزار اے وی فازل جامعہ اے وی فازل جامعہ اے زی پیر صاحب کتنے لکھویں ایک ہزار وہ پیر صاحب دا لکھے وزی ایک بھائی اس والد نے رات نام انگلم دیکھ ہزار لکھتا ہے ہاں انہوں نے بیٹا ہے حافظ محمد اکمہ دا ہزار حافظ محمد اکمہ صاحب دا ہزار محمد حاشم دا ہزار جلدی کرو بھی ہزار پورے کرنے بھائی ہزار ہزار لیتا ہے یا انہوں بھی آدمی رہنے دیں نا اتناہ ہزار قدرتی آگے اے میں کونی کھاؤ سی میں دیکھاں تا سی پیسے محمد ابراہیم شیخ مردانے سی وہ آدم دانے لگو اچھا بھئی وہ دانے آلے بھائی دانی دے دیو ہیک سو مردانہ دیو چا سواب تیس بھائی حاجی محمد انہ سی پانجزار حاجی محمد انہ سی پانجزار ہون میں نہیں گندہ تو ہاری مرضی لیتی ہو بھائی میں اتنا ہاں بھائی گندہ حضرت جامی صاحب سب تو پہلے ابتدا میری زمین کہنے میں لکھو مہا آپ اپنا اٹھا مل گندہ ہاں بھائی مولانا مولانا ابتدستار صاحب ہیک بوری جامعہ حضرت استاد ہمت کرو بھائی محمد عرفان ہیک ہزار اوہت تو ہاں کو کوئی کنے کے لکھویں دے کہیں نہیں لکھوائی اچھا تو ساں کوئی گندم لکھی ہے سیریف تو ساں چلو الحمدللہ اب ایک گندم لکھوائو یار مدرسی سالانہ جلسہ آخری نشست بلائے تو آرے منتہ کرن تو آرے گھریں تنامین ہی نشست واسد حافظ نواز کو رکھا کرو بیسے رات ٹھیک استغفر اچھے وہ تب بارش دی نظر رہا وہ خط میں دے بہت کانفرنس بیچھا رہے بارش دی وجہ دونے ملتوی کتی ہے وہ سارے پنڈالج پاڑی بریج گئے اللہ حفاظت فرماؤ بھی ہاں بھئی اچھا ہاں بھئی ہمت فرماؤ بھی اچھا لوگ ٹیلی فون نتے لکھویں دیں ملتوی اے اللہ حالات دی گردش کنو محفوظ فرما تے سارے فصلیں کو آباد فرما تے خیر و آفیت رہا اللہ سام فصل گھر گھنو انشاءاللہ اللہ غیبی مدد مولانا عبدالباسی صاحب مولانا عبدالباسی صاحب شیخ مولانا عطا والرحمان صاحب مولانا عمد شریف صاحب رحمت اللہ اللہ فرمی دن کوٹ دودھ علاقی میں ایک دوست تھا مولی صاحب کنے کرا دی کھنا ایٹ سا اندی اوسط کیا ہو سی ہوں بیلے تے حساب نال کھادا شادا ہوں جا کہنا میں کیا اوسط جو تری پہ تری مان تھی انہیں فرمای نہیں اللہ میں کوئی ہیک سو مان لی سے میں کہ اکل نہیں منے دی سو مان کی میں انہیں فرمای میں اللہ سودہ کرے دار میں اللہ کو آکھ کہ اللہ میں کو ضرور پنجھ مان دی اگر تو سو مان میں کو دی دی میں پنجھ مان تی دی جی میرا پنجھ مان انہیں شور وی دی سا باقی میں اپنے کام مل سا میں اللہ نے جی وعدہ کی تی اللہ میں کو دی مطابق دی سا مولنا فرمای بس تیرا خیال ہے باقی حالات تا ہی کہ دی کچھ عرصہ گزریا والجو مولنا اتھ باپس فصل چوی چکیا مولنا کو دیکھ تے کھلن پہ گئے مولنا طور مان سے خود واقع سنائے والے سے پوچھا کیوں کھل دی وہاں کہا مولی صاحب میری کن ایک سو مان تھی وہاں کہ جی کی میں تھی رب نال سودہ کتام جی باقی پنجام آنی ایک شوری الہ کتام ایک نہیں رکھیں اللہ سیا ایک میں نہیں گھر چاہویں دا گھر چاہ آیا رب نال سودہ کتام جتنے بیٹھو زمیدار اللہ نال سودہ کرو کہ اللہ سارے فصلے کو آباد فرما پریشانی تو محفوظ کر اللہ فصلے کو بارش اور ہی کشم دی کہیں ازمائش تو بچا اللہ سیا اتنا حق کے اور مدارش تطلب آئے دے مستحق اندھے وچہ سا ادا کرے سوں رب نال سودہ کرو اللہ ضرور رنگ لے سن محمد فاضل پنچ ہزار جزا کر اللہ پنچ سو روپے محمد سوائد بن مولان عبد الرحمان صاحب چامی اچھا بال ہے وہ نہیں کہتا رہا باشا اچھی بات ہے ہاں بھئی بہت اچھی چیز ہے اور اولادیں کو ایک چیز سکھایا کرو بچے دے ہتھوں فقیر آوے توں کو لتا کرو تا کہ بال دی عادت دی مر دی بنے پننن دی نہ پڑے ہاں میرے خیال آج دن نشست نا تو سارے غریب لوگ بیٹھے اچھا اچھا اب آئی تھی بہر ہے جتی چاہتے جو عمدہ پین کتنے تاکہ گیتے ہو زی اندرج کوئی شاک نہیں سی الحمدللہ سارے مدارس بھی ہندہ شاکھین اور تقریباً یہ علاقے جتنے علماء ان اللہ انہیں دے درجات بلند فرما ہوئے آپ سب لوگیں دا ایمانی اخلاقی دینی فریض ہے کہ ایسا اے ادارے دے معامل بڑھو ہمت نال بھئی حظی میرے خیال ہاں جی میں تو اکھیندہ بیٹھائی وہ کوئی مان مان لکھوات نہیں مانے دیو آدم جیتنے لکھوات نہ تو نہ اوٹی آلی آمی آتا ہے پانچ ہزار ایک کنیک دی مات دی جی نارے تقبیل پنجامان کنے کلیدہ اچھا چلو میں تو سرخ رو تھی پہ پنجامان آگئے بیار پنجامان آگئے باقی پنجامان لکھاؤ چھوڑو بس ایک ہزار روپہ کون ہے مولنا محمد عثمان رحمانی خیر پر ٹامی والی سارے کچھ جزا اللہ چاہ اے حالی لکھویں دا کھڑے ساتھ نوتر شیر پڑ دے اندھے شیر ہی سنو اگلی گال آکھن گناہ آئے 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 شدہ عزت کریں ہی سنو ہی سنو ہی سنو ہی سنو ہی سنو باقی ان تعلیمان یار جلدی کنو دیں دے پنجی میرے خالے آرے سنو اچھا آو گئے بانگی ہے تو ٹھیک ندول کوئی پاڑ بانگی